پاکستان امریکہ کے ذریعے بھارت کی مداخلت پاکستان میں رکوا سکتا ہے کہ بھارت، اسرائیل، امریکہ یہ اب ایک بلوک کو بھرتاوہ نظر آ رہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایراب ورلڈ بھی کنسیڈ کر چکا ہے جی والکم بیک پاکستان کا کہنا ہے کہ ملک میں بھارتی مداخلت کو امریکہ ہی رکوا سکتا ہے اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید صاحب کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ شاید امریکہ وہ واحد ملک ہے جو بھارت کو تخریبی سرگرمیاں روکنے پر رازی کر سکتا ہے یہ بھی کہا کہ امریکہ ہمارے خطے کے امن و سلامتی کے لیے کام کر سکتا ہے لیکن ساتھ اساتھ انہیں یہ بھی ادراک ہے کہ ہمیں صرف بھارت کو کنٹرول کرنے یا نہ کرنے کے حد تک ہی امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہئے ہمیں اپنے دیگر عوابط بھی اس کے ساتھ بہتر بنانا ہوں گے لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ ہی وہ واحد ملک ہے جو کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے بھارت کو پاکستان کے خلاف کوئی بھی تخریبی کاروائی کرنے سے روک سکتا ہے رازی کر سکتا ہے تو کیا واقعی ایسا پاسیبر ہے کہ امریکہ ایسا کر سکے افتقار امیل صاحب آپ کی طرف آؤں گے بتائے گا کہ امریکہ ایسا کر سکتا ہے اور ایسا کرنے پر مدب کیا ہمارے تعلقات اتنے بہتر ہیں کہ وہ ہمارے لئے یہ قدم اٹھا لیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا آپ کہ امریکہ پاکستان کے بارے میں اس پاکستان کے بارے میں جس کے دو ٹکڑے کرنے میں امریکہ خاموشی سے دیکھتا رہا وہ ملک جو یونیٹی نیشن بننے کے بعد دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور امریکہ دیکھتا رہا خاموشی سے کیا رول تھا امریکہ کو اس وقت کیا امریکہ کے تعلقات آج کے مقابلے میں اس وقت آپ کے ساتھ بہتر نہیں تھے کیا آپ اس کے زیادہ حلیف نہیں تھے اس وقت میں تو حیران ہوں کہ ہمارے سفیر کیوں ایسی غیر جمعہ درانہ گفتگو کرنے کے عادی ہو گئے ہیں جس کو اصابت نہیں کر سکتے ہسٹوریکلی اور پیکٹیکلی کیوں لوگوں کو بے فکر بنایا جارہا پاکستان کے اندر پر ہم نے دیکھ لی سب امریکہ کی دوستی اب بڑے واضح طور پر دیکھیں جب امریکہ کے مفاد میں تھا کہ ہم روسیوں کو اس علاقے سے نکالیں تو وہ ہمیں سیٹیفکیٹ دیتا رہا کہ ہم ایٹم امنی بنا رہے پریسٹرل ایمنمنٹ کو روکے رکھا اس کا اطلاق ہمارے پر نہیں ہونے دیا تب تک جب تک ہم ان کے مفاد میں جنگ لڑ رہے تھے ہم اس امریکہ کی بات کو مانوں میں تو نہیں مانتا یہ جو آپ کے سفیر صاحب گئے ہیں میں نے تو نام ہی پہلی دفعہ زندگی میں سنے انہوں کو مبارک ہو ملے ہوں گے نا کسی نچلی سطح کے افسر کو اور متاثر ہوگی ہوں گے کچھ کام شام بھی ہوں گے ان کو اداکہ خوف کریں جب مواری کا احساس دیں کیوں ہوں اس کے سامنی غلط بیانیاں کر کے پاکستان کے لوگوں کو برفقو بنایا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اپنے انٹرنی پولیسز کو کلیر کریں جس کے ساتھ ہمارے بہت سے بہت دیں ہیں ہمیں کسی امریک کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو لینا چاہیے لوگ میں اور کوئی نہ کوئی سٹریڈیجی بنانی چاہیے بہر آئے جو سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ کر سکتا ہے امریکہ واقعی کر سکتا ہے کون صاحب ہے یہ میں تو جانتا بھی نہیں یہ کب گئے ہیں دیکھیں امریکہ کر سکتا ہے اس لئے پار سے کوئی اتفاق کرتا ہے امریکہ ہے تو ان میں سپر پاور ابھی بھی تو سپر پاور چاہے تو کیا نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا ہے لیکن کیا وہ کرے گا بلکل کیا ہم راضی کر سکتے ہیں اسے تو ہم راضی کر سکتے ہیں ہاں ہم راضی کر سکتے ہیں اور کیا بھارت کے ساتھ وہ اتنے زیادہ سٹیکس ہونے کے بعد اور اسرائیل کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں جو میں کل بھی میں نے آپ کے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا اس کا کہ بھارت اسرائیل امریکہ یہ اب ایک بلوک بھارتاوہ نظر آرہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایراب ورلڈ بھی کنسیڈ کر چکا ہے زیادہ تر اکثر اور بیشتر ہمیں نظر آتا ہے ہم لوگ اپنی اسی موقع پر ہیں جو اچھی بات ہے لیکن خیر یہ ایک بلوک بنتاوہ تو واضح طور پر نظر آرہا ہے تو اس بلوک کے ہوتے میں امریکہ کرے گا یا نہیں کرے گا ون اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کو کتنا کنونس کر پائیں گے یہ دوسری بات ہے اچھا ہماری کنونسنگ پاورز میں دو تین چیزیں اب اس میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ظاہر ہے پاکستان نے ان کو بڑا انگیج کرنے کی کوشش کی اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کوئی پرنسپلی سپیکنگ کوئی ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوا لیکن اب جب ہم جو بائٹن کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں دو تین چیزیں ہیں کیری لیگر بل ہم تمام کو یاد ہوگا لیکن اس کے ایوز جو ڈیموکریٹس نے پاکستان کی جو ایک سالمیت پر انہوں نے حملہ کیا تھا اور جو ڈرون اٹیکس کا یہاں سلسلہ شروع ہو گیا تھا یہ تمام چیزیں ہماری سوورینٹی کو انہوں نے للکا رہا تھا یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں اس میں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان امریکہ کے ذریعے بھارت کی مداخلت پاکستان میں رکوا سکتا ہے اس کا جواب تو اسٹریٹ فاروڈ ہے نہیں کیوں کہ کسی کی بھی مداخلت روکنے کی بنیادی ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر آتی ہے مثلا نائنٹین سکسٹی فائف کی وار تھی ہم اس قابل تھے کہ بھارت کا حملہ لاہور پر روک سکیں ہم نے بھارت کو لاہور میں گھسنے سے روک دیا حالانکہ امریکہ نے سپلائی بند کر دی تھی سب کچھ تھا لیکن ہم اس قابل تھے اکھتر میں ہم نہیں کر سکے ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑے اور ہم انتظار کرتے رہے کہ امریکہ کا جو بیڑا ہے وہ آ رہا ہے ساتمہ بیڑا وہ نہیں پہنچا اور ہمارا آدھا ملک الگ ہو گیا تو ان دو مثالوں سے کیا واضح ہوتا ہے ان دو مثالوں سے بلکل واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ خود مضبوط ہیں تو آپ کسی کی مداخلت روک سکتے ہیں اب یہاں پر ہماری اپنی ذمہ داری آتی ایک طرف تو دیکھیں دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے ایک گاؤں ہے ہم گاؤں میں رہتے ہیں ہم ایک دن تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں ہمارا دفعہ مضبوط ہے اگر کسی نے ہماری طرف مہلی آنکھ سے اٹھا کر دیکھا تو ہم اس کا بو توڑ دیں گے ہم یہ نہیں کریں گے اور پھر اس کے اگلے دن ہم اسی گاؤں میں نکل کے شور مچاتے ہیں کہ دیکھو پڑوسی ہمارے گھر میں کود رہا ہے تو اب دنیا ہماری کیا سنے گی وہ کہے گی یا تم ایک دن ایک بات کرتے ہو دوسری دن دوسری بات کرتے ہو تو محلے والے جو ہیں وہ کیوں ہماری طرف سے مداخلت کریں گے جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دفعہ بہت مضبوط ہے جب مضبوط ہے تو پھر بھائی روک لو نا اس کو جب نہیں روک پاتے تو پھر آپ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں امریکہ کو تو چھوڑ دیں آپ سعودی عرب اور یو اے کی مثال لیں ابھی بات کی گئی کہ ہمارے بڑے تجربے کار وزیر خارجہ ہیں انہوں وزیر خارجہ کا یہ حال ہے کہ جب وہ دبائی جاتے ہیں ایک روضہ دورہ پہ تو وہاں یو اے جاتے ہیں تو یو اے کی حکمران بھی ان سے نہیں ملتے مکتون فیملی دبائی میں یہ جا کے صرف وزیر خارجہ سے مل کر آگئے جو ویزوں کا مسئلہ تھا وہ تک نہیں حل کروا سکے ہم سعودی عرب کے ذریعے نہیں بلوا سکے اچھا یہ کیا سکا اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم جب جاتے ہیں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے پاس ہم جاتے ہیں ہم ایک پروسی کے پاس جاتے ہیں ہمارا دو کام ہوتے ہیں ایک ان سے پیسے مانگنا دوسرے ہمارے تیسرے پروسی کے خلاف باتیں کرنا اچھا اب اس سے دنیا دیکھا جاتی ہے دیکھا جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اور کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے تو جب ہم پروسیوں کے ساتھ مسلسل یہ صدوق کریں گے تو پرو پروسی ہماری بات نہیں سنیں گے ہتمی طور پر کسی کی مداخلت روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے ہم پہ کروائی کر سکتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے وہ امریکہ کے پیر پڑھ کے کہہ رہے کسی بھی طریقے سے بھارت کو روکو ہم پہ حملہ کرنے سے یہ ہو چکی ہے پاکستان کی حالت جو ڈینگے مارتا تھا ہم بھارت کے اوپر نیوکلئر سٹرائک کرنے کے بعد بھارت کو مٹا دیں گے آج ان کی حالت ہے کوئی بھی ملک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے چاہے ان کے برادر ملک اسلامی ملک جن کو وہ کہتے تھے اب وہ ان کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور بس ایک چائنہ ہی بچا ہے جو پاکستان کی مدد کر رہے وہ بھی اپنے فائدے کے لئے اور ایک سمیں آئے گا جب چائنہ ہی نے بلکو خوکلا کر دے گا اس کے بعد پاکستان یہ دیکھتا رہ جائے گا جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے تھے اس نے ہمیں کس طریقے سے برباد کیا ہے اور یہ ہو چکے پاکستان کی حالت اب انہیں سمجھ نہیں آرکھ کیا کرے آگے کو آگے کیوں ہے اور پیچھے کھائی اب یہ اتنے برے فس چکے ایک تو کرجوں سے پورا ملک دبا ہے روٹین یہ لوگ کے پاس کھا نکلے اور جو نارمل سوویدھا ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے پاس ختم ہو چکی ہے اور بھیگ دینے کے لئے کوئی ملک بچانے اب یہ اتنا فس چکے ہیں اب یہ نا چاہ کے بھی امریکہ کے پیر میں دوبارہ پڑھنے کے لئے تیار ہیں تھانک یو فرنڈز اپنا ہندوستان نیو چینل دیکھنے کے لئے دھنیواد بیل نوٹیفکیشن آئیکن دوائیے تھانک یو